موسیقی 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 اگر ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تو یہ کیا میٹنگ رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی تھی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا 26 مارچ کو ہائی کورٹ کے ججیس کا خط ملا اسی روز چیف جسٹس استامباد ہائی کورٹ سمیت تمام ججیس سے دھائی گھنٹے ملاقات ہوئی اگر ہم اس بات کو اہمیت نہ دیتے تو فوری فل کورٹ اجلاس نہ بلاتے عجیب بات ہے وہ کلا مطالبہ کرتے ہیں اس کو نوٹس لیں چار سال تک سپریم کورٹ پہ فل کورٹ نہیں ہوئی اس وقت ساری بارز اور وکلا کہاں تھے چیف جسٹس نے اتزاز ایسن کے وکیل کو بولنے سے روک دیا موسیقی ایسے ہی ہم نے نام تجویز کیا جس پہ کم سے کم لوگ تو ہر چیز پہ بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ کم سے کم انگلی اٹھی جائے عجیب عجیب باتیں ان کے مطالبہ ہوئیں مجھے شرمندگی ہوئی مجھے افسوس ہوا ایسا تاثر دیا گیا جیسے وفاقی حکومت اپنی مرضی کا کمیشن بنانا چاہ رہی ہے جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی اور جسٹس ریٹائر ناصر الملک کے نام عدلیہ نے تجویز کیے وفاقی کابینہ کی میٹنگ کے بعد تصدق جلانی کا نام فائنل کیا گیا اٹرنی جنرل کے دوران سماد تلائل کہا عدلیہ کی آزادی پر وفاقی حکومت کوئی سمجھاتا کرنے کو تیار نہیں ماضی میں یہیں سے فیصلے ہوئے جی آئی ٹیز بنی خلاف قانون وانیٹرنگ جد بھی تائنات ہوئے دو ہزار سترہ سے اکیس کے دوران جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہیں عام انتخابات کا معاملہ ہمارے پاس آیا تھا شرط لگین کے الیکشن نہیں ہوں گے بحث شڑ گئی انتخابات کی تاریخ کون دے گا ہم نے بارہ روز میں فیصلہ کر دیا الیکشن کی تاریخ آگئی تو سب خوشی خوشی چلے گئے یہ نظام تب چلے گا جب ہر کوئی اپنا کام کرے گا چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے ججز خط از خود نوٹس کیس میرے مانکس ایک شخص مرزا اعتقار نے آپ کو دھمکیاں دی اٹورنی جنرل کے دلائل چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا آپ میری بات نہ کریں اٹورنی جنرل نے جواب دیا بات کرنا ضروری ہے تاکہ پتا چلے اس وقت حکومت کا کیا ردی عمل تھا جسٹس اثر من اللہ بولے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کیس منطقی اجام تک پہنچا کے نہیں چیف جسس نے کہا غلطیاں پہلے بھی ہوتی رہی اب بھی ہو رہی ہیں لیکن ہم نے اپنا احتساب کر کے دکھایا ہے اسلام آبال ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی دھمکیاں ملنا شروع لاہور ہائی کورٹ کے چار ججز کو دھمکیاں میں اس قطوط محصول قطوط جسٹس عابد عزیز شیخ جسٹس شجاعت علی خان جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس آلیہ نیلم کے نام بھیجوائے گئے ذرائع کے مطابق نجی کریئر کمپنی کے نمائندے نے خط ریسیف کروایا جسے گرفتار کر کے سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی مزید ساخت سی ٹی ڈی اور پلس افسران کی لاہور ہائی کورٹ آمد حکام سے ملاقات کی سپریم کورٹ کے چار جنس کو بھی مشکرو خطوط ملنے کا انکشاف ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد نے عدالت کو بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنس کو محصول دھمکی آمیز خطوط کا کیس چیف جسس آمیر فاروق نے پوچھا آپ نے مقدمہ درش کیا آپ تک کی پیشرف کیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز نے جواب دیا خطوط کیمیکل مہینے کے لیے بھیجوا دیئے تین سے چار دن میں رپورٹ آ جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کہاں سے خطوط پوست کیے گئے ڈی آئی جی نے جواب دیا سٹیپ نہیں پڑی جا رہی عدالتی نظام میں استحاد کیسے لائی جائیں حکومتی قانونی ٹیم کی اہم بیٹھا کاش ہوگی وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے وزیراعظم نظیر تارر مختلف عدالتوں میں حکومتی زیر التواق کیسز کے حوالے سے بریف کریں گے پی آئی اے نشکاری کے حوالے سے مسائل اور عدالت میں تواقع شکار کیسز پر غور ہوگا عدالتی اسلاحہ سے متعلق بھی مشابرت کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایکس بندش کے خلاف درخواست پر سمات وزارت داخلہ کی رپورٹ پر چیز جسیز برہم ریمارکس دیئے کہ تقریر نہ کریں وجوہات اور ثبوت بتائیں جوائنٹ سیکیٹری صاحب زبانی نہیں ہر چیز لکھ کر دیں کیا سیکیورٹی تھریٹ ہے جوائنٹ سیکیٹری داخلہ بولے انٹرنیٹ پر اپروٹ مواد سے ملکی سلامتی کو خطرہ ہے عدالت نے سیکیٹری داخلہ کو سترہ اپریل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا انٹرنیٹ سروس بندش کی وجوہات کیا ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس فقار احمد کا وکیل سے سوال درخواست گزار وکیل نے جواب دیا سیکیورٹی وجوہات کا بتایا جا رہا ہے وائی فائی سروس بند نہیں ہوتی صرف موبائل انٹرنیٹ سروس بند کی جاتی ہے جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیئے ویسے رمضان میں تو یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں انٹرنیٹ بند رہے گا تو لوگ عبادت کریں گے پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی اور دیگر فریقہ ان کو نوٹسنز جاری کر دیئے جواب دلاؤں تحریک انصاف اور سنی تحاد کاؤنسل کا پارلیمنٹ میں وجود ختم قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر کی تقروری کے بعد نئی پارٹی پوزیشن جاری پی ٹی کے ماتحافتہ ارکان کو آزاد دکھایا گیا نئی پارٹی پوزیشن کے مطابق نولی کے ارکان کی تعداد ایک سو بائس ہو گئی پیپلز پارٹی کی ستر ایم پی ایم کی بائس اور مسلمی کاف کی تعداد پانچ ایس تقام پاکستان پارٹی کے چار نیشنل پارٹی مسلم لیگ زہاد اور ابلوسستان عبامی پارٹی کا ایک ایک رکن شامل تو چلو ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا داخلہ پر اختفاہ کیا ہوا ہے انہوں نے وہ جو چاہیں وہ بن سکتا محسن نقفی کی مہربانی ہے وہ وزیر داخلہ بنے وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں محسن نقفی جو چاہیں بن سکتے ہیں دوبارہ وزیر اعظم پنجاب بھی بن سکتے ہیں نون لیگرہ نوارانہ ستناولہ کی ایک نیوز کے پروگرائم ایک پاکستان میں گفت ہوئی گندم کی کم از کم امداد قیمت تین ہزار نو سا روپے مقرر پنجاب کابینہ نے گندم خریداری پالسی دو ہزار چوبیس پچیس کی منظوری دے دی وزیر اعظم پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس صوبے میں سپیشل سپیڈی ٹرائل کورٹس قائم کرنے کی منظوری کہا ریپ اور بچوں پر ظلم زیادتی کے مقدمات کا تیز ترین ٹرائل کر کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا کابینہ نے چیئرمن ڈرگ کورٹ گجنوالا کو میس کنڈکٹ کی شکایات پر ہٹانے کی بھی منظوری دے دی گی پی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے سے متعلق توہین عدالت رخواستوں پر سمات عدالت نے سپیکر اور ڈیپری سپیکر سے جواب طلب کر لیا نوٹس جاری بشاور ہائی کورٹ کے جسٹس عطیق شاہ اور جسٹس عرشد علی نے کیس کی سمات کی درخواست گزارنے موقف اپنایا کہ عدالتی حکمات کے باوجود میمران سے حلف نہیں لیا گیا سپیکر اور ڈیپری سپیکر کو توہین عدالت پر نہ اہل قرار دیا جائے پی ٹی آئی کا چیئرمن سینٹ کے انتخاب کے لیے کے پی میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کا الزام شیرف زل مروت کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے پہلے دھمکی دی کہ حلف لو ورنہ الیکشن ملتوی کر دیں گے الیکشن ملتوی کرنے کا مقصر چیئرمن اور ڈیپریٹی چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہے اگر الیکشن ہوتے تو یہ نو ووڈ بھی الیکشن میں شمار ہوتے اب نہیں ہوں گے ایک سوال کے جواب میں کہا جس رپورٹر نے احتجاج والی ویڈیو وائرل کی اسے ہی تھپڑ لگنا چاہیے بس وہ جس رپورٹر نے یہ رپورٹ کیا تھا پشاور سے وہ اس قابل ہے کہ کوئی اس کو ہی تپڑ لگا تھا پی آئی اے نچکاری سے متعلق اہلیت اور میار کی منظوری نیلامی کے لیے بوری دہندہ کی مالیت کم از کم تیس ارب روپے ہونا لازم قرار بی کالیفیکیشن کمیٹی بھی قائم کر دی گئی حکومت نے پی آئی اے کے 51 فیصد حسس کی نیلامی کے لیے بوریاں طلب کرنی سٹیٹمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ 3 مئی مقرر کر دی گئی حکومت روان سال جون تک پی آئی اے کو فروح کرنا چاہتی ہے پاکستان سالکسیج میں زبردست تیزی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہنڈرٹ انڈیکس میں 899 پوائنٹس کا اضافہ 66756 پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی طور پر 340 کمپنیوں کے شیرز میں کاروبار ہوا 11 ارب 81 کروڑ سے زائد مالیت کے شیرز کا لین دین ہوا مجموعی طور پہنچ گئی